مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک سپیششپ کو دیکھتے ہیں جو انترکش کے اندر اپنے 120 سالوں کے لمبے سفر کو تیع کر رہا ہوتا ہے اور اس سپیششپ کے باقی سبھی پیسنجرز 90 سال بعد اپنی نیند سے اٹھیں گے اس سپیششپ کا مشن تھا کہ وہ انسانوں کو ارث جیسے ایک دوسرے گرہ پر پہنچ آئے جس میں ابھی بھی اسے 90 سالوں کا لمبا سفر تیع کرنا تھا اتنے لمبے سفر کے دوران انسانوں کی ایج نہ بڑھے اس لئے انہیں ایک سپیشن مشن کے اندر رکھا گیا تھا جو ان کی باڈی کو 120 سالوں تک پریزرو کر کے رکھنے والی تھی اور ان کی نیندیں تب ہی کھلتی جب وہ اس گرہ پر پہنچ جاتے ہیں سپیششپ اپنے 30 سالوں کے سفر کو پورا کر چکا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپیششپ کے سامنے بہت بڑے بڑے پتھر تھے جنہیں ہم ایسٹرویڈ بھی کہتے ہیں دونہ کے بیچ میں ٹکر ہو جاتی ہے لیکن وہ سپیششپ اتنی زیادہ ایڈوانس تھی شپ کے اندر بہت سارے فیلئرز بھی آتے ہیں لیکن اس شپ کے اندر کا سلف ریپیرنگ سسٹم خود کو اپنے آپ ہی ریپیر کر لیتا ہے اور کچھ کی دیرے بعد شپ دوبارہ سے ری سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپیششپ کی ٹکر کی وجہ سے ایک پیسنجر کا سلیپنگ پورڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی 30 سالوں کی گہری نین سے اٹھ جاتا ہے اس پیسنجر کا نام جم تھا شروعات میں تو اسے بہت چکر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی بوڈی دھیرے دھیرے نورمل ہونے لگتے ہیں جم اس ہال کے اندر آتا ہے جہاں پر سبی کرو میمبرز کو اپنا سفر پورا ہونے کے بعد ایک ساتھ مل کر میٹنگ کرنا تھا لیکن وہ پاتا ہے کہ اس ہال کے اندر کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس شپ کا اے آئی سسٹم جم سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے اس شپ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جم کو شک ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ پرابلم ہے اس لیے وہ شپ کے باقی پیسنجرز کو ڈھونڈنے لگتا ہے شپ کے ہرے کونے کو ڈھونڈنے کے باوجود اسے ایک بھی انسان نہیں ملتا جم بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور کنٹرول روم میں مرد مانگنے لیے جاتا ہے پر کنٹرول روم کو بینا کرو میمبر کی ایڈے کے ایکسس کرنا ناممکن تھا جم سسٹم سے سپیس شپ کی لوکیشن کی ڈیٹیلز نکالتا ہے اور اسے پڑا چلتا ہے کہ وہ ابھی اپنی منزل سے لبے سال دو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باڈی نبے سال پہلے ایکٹیویٹ ہو گئی شپ کی اتنی بڑی خامی کے بارے میں وہ ارث کے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اپنا میسیج ریکوڈ کر کر ارث پر بھیجتا ہے لیکن وہ یہ بات جان کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے جم ہتاش ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ وہاں پر کسی کو دیکھتا ہے شاید وہ انسان ہو سکتا تھا لیکن جب جم اس کے پاس جاتا ہے تب اسے پڑا چلتا ہے کہ وہ بس ایک روبوٹ ہے جس کا نام آرثر تھا وہ بلکل انسانوں کی طرح تھا بس اس کے اندرے فیلنگز نہیں تھی جم کھانا کھانے کے لیے ایک مشین کے پاس آتا ہے لیکن مشین اسے اس کی پسند کا کھانا نہیں دی تھی کیونکہ وہ جس کیٹیگری کے پیسنجر تھا اس کیٹیگری میں اسے لو گریڈ فوڈ ہی دیا جاتا تھا ایک میانیول کی مرض سے جم اپنے ہائیور نیشن پورٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا وہ کنٹرول روم کو بھی ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی دیواریں اتنی زیادہ موٹی ہوتی ہیں کہ اسے توڑنا اسمبھو تھا سپیششپ کے فنشن میں بھی اب کھامی آنے لگی تھی جم آرثر سے کہتا ہے کہ شاید وہ اپنی پوری زندگی کے لیے اس سپیششپ میں پھنس گیا ہے اور شاید اکیلا ہی یہاں پر مر جائے آرثر اسے کہتا ہے کہ انسانوں کی یہی کھامیہ ہے انسانوں کو ہمیشہ وہ چاہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں نہ سوچ کر جو ہمارے پاس اس کے ساتھ خوشی سے رہنا سیکھیں شیپ کے اندر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا اس لئے جم اس کے ساتھ جو ہوا اسے بھول کر نئے سیرے سے زندگی جینا شروع کر چکا تھا اور پہلے سے زیادہ خوش رہتا تھا لیکن اب وہ اتنا زیادہ بور ہو چکا تھا اکیلے رہ کر کہ اس نے سوسائٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ بہت زیادہ گھورا گیا تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا لیکن وہ بھاگتے وقت گر جاتا ہے جہاں پر وہ ایک اور پورٹ کو دیکھتا ہے جس کے اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام ارورا تھا جم اسے پسند کرنے لگتا ہے جم اس کا انٹرویو دیکھتے دیکھتے اپنا پورا سمیہ اس کے ساتھ بٹاتا تھا کیونکہ وہ اتنے سال اکیلہ رہا تھا اس لئے وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ہو جس کے ساتھ وہ اپنا سمیہ بٹا سکے اس لئے وہ ارورا کو بھی اپنے سمیہ سے پہلے جگانا چاہتا تھا جم کو یہ پتا تھا کہ ایسا کرنا غلط ہے اس لئے وہ کئی مہینے بٹا دیتا ہے یہ سوچتے سوچتے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے کی نہیں لیکن وہ فائنلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ارورا کو اس کی نیند سے جگائے گا جم اپنے بالوں کو شیف کرتا ہے اور اپنے ٹولز لے کر ارورا کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے پورڈ میں کچھ شورٹ سرکٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ارورا کا ہائیبر نیشن پورڈ خراب جاتا ہے اور وہ اپنی نیند سے اٹھ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے اس کی آنکھیں کھلتی اور وہ جم کو اپنے پاس دیکھ پاتی جم اپنے سارے ٹولز کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سبھی ٹولز کو چھپا دیتا ہے تاکہ ارورا کو کچھ بھی نہ پتا چلے جب وہ دونوں فائنلی ایک دوسری سے ملتے ہیں تب ارورا اس سے پوچھتے ہیں کہ باقی کرو میمبرز کہاں پر ہیں انہیں ہم سے ایک ہفتے پہلے جگ جانا چاہیے تھا جس پر جیم اسے بتاتا ہے کہ تمہارا ہائیبر نیشن پورڈ خراب ہو گیا ہے جیسے میرا ہوا تھا اور ہم 89 ایئرز پہلے ہی جگ گئے ہیں اور وہ باقی پیسنجرز کے پاس جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے وہ سبھی پیسنجرز ابھی بھی اپنے ہائیبر نیشن پورڈ کے اندر ہیں جیم اسے کہا تھا کہ تم آرام کرلو کل ہم اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے نیکسٹ مارننگ ہم دیکھتے ہیں کہ ارورا اپنے فورڈ کو لیتی ہے اور اس کی پلیڈ میں بہت سارا کھانا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک گولڈ گلاس پیسنجر تھی جبکہ جیم پچھلے ایک سالوں سے سیم طرح کا کھانا ہی کھا رہا تھا جب ارورا کو پتا چلتا ہے تب وہ اپنی ایڈی سے جیم کو بھی گولڈ گلاس کھانا دیتی ہے ارورا بھی اس گیٹ کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ گیٹ اتنے سن سے ٹوٹنے والا نہیں تھا اس سے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ سب یہاں پر فرس ہو گئے ہیں اس لئے وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کو لکھے گی جو وہ دوسرے گھرہ پر جا کر پورا کرنے والی تھی اس لئے وہ جیم کا انٹرویو لینے لگتی ہے وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم ارث پر اپنے دوستوں اور فیملی کو چھوڑ کر یہاں پر کیوں آئے ہو جیم ایک میکینک ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے چیزیں بنانا پسند ہے لیکن ارث پر پہلے سے ہی بہت کچھ بنا ہوا ہے اس لئے ارث پر کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک نئے گھرہ پر نئی شروعات کرنا چاہتا تھا اس لئے اسے اس پورے سفر میں ڈسکانٹ بھی ملا تھا جیم اسے پوچھتا ہے کہ تم وہاں پر کیوں جا رہی ہو ارورہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک پترکار ہے وہ اس گرہ پر جائے گی جہاں پر وہ اپنا ایک سال بھیتا کر اپنی کتاب کو پورا کر کر واپس ارث پر آ جائے گی لیکن اب لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اب وہ لوگ یہاں پر فض گئے ہیں ارورہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں پر اور کچھ کرنے کے لئے ہے کیا وہ سبھی اپنی سبھی پرانی باتوں کو بھول کر اپنی زندگی کو انجوئے کرنے لگتے ہیں جم بھی اب پہلے سے زیادہ خوش تھا وہ دونوں سپیس میں ٹریول بھی کرنے لگے تھے اور دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بننے لگتے ہیں جم ارورہ کو ایک گلاب کا فول دیتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے سپیششپ کے اندر اگایا تھا سپیششپ ایک بہت بڑے تارے کے سامنے سے گزرتا ہے جو کی دکھنے میں بہت سندر تھا اور اس کے اندر سے بڑی بڑی آگ کی لپٹے نکل رہی تھی سبھی مل کر ارورہ کے بڑے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جم دراصل اسے ایک انگوٹھی دینا چاہتا تھا پر باتوں ہی باتوں میں آرثر اسے بتا دیتا ہے کہ جم نے ہی اسے ہائیبرنیشن پورٹ سے اٹھایا ہے یہ جان کر وہ بہت ہی زیارہ سیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ جس پر اس نے سب سے زیارہ بھروسہ کیا تھا اسی نے اسے دھوکہ دیا ارورہ جم سے بات کرنا بند کر دیتی ہے وہ اس پر اتنا زیادہ گصہ ہوتی ہے کہ جب ایک رات جم سو رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاس جا کر اسے بہت مارتی ہے وہ جم کو جان سے مارنے والی تھی لیکن وہ خود کو کنٹرول کر لیتی ہے نیکسٹ مورننگ جم کنفیس کرتا ہے کہ ہاں اس نے گلتی کری ہے پر اس کی پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا ایک سال تک اکیلہ رہنے کے بعد وہ پاگل سا ہو گیا تھا پر ارورہ اس کی ایک نہیں سنتی لیکن کچھ دیرے بعد وہ اپنے آپے ٹھیک ہو جاتا ہے اسی لیے جم اسے اکنور کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جم سپیششپ کے اندر کچھ بنا رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں پر ایک پیڑ ہوگا دیتا ہے اگلے دن جب وہ لیفٹ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تب ہی لیفٹ خراب ہو جاتی ہے وہ کسی طرح بہار آتا ہے ارورہ اپنا کھانا لینے کے لیے مشین کے پاس جاتی ہے لیکن مشین اس کے پر سارا کھانا فیق دیتی ہے ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن تب ہی انہیں کسی کی آواز آتی ہے جب وہ لوگ پیڑ کے پاس جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ ایک کرو میمبر جس کا نام گس تھا وہ جم کے لگائے ہوئی پیڑ سے بلکل بھی خوش نہیں تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ باقی لوگ کہاں پر ہیں لیکن جم اسے کہتا ہے کہ وہ سبھی ہائیور نیشن پورڈ کے اندر سور ہیں گس کنٹرول روم کے اندر جاتا ہے تاکہ وہ چیک کر سکے کہ شپ میں کیا کیا خرابیاں ہیں پر اسے کچھ بھی پتا نہیں چلتا اس لئے وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ مینولی چیک کریں گے جب وہ سبھی باہر آتے ہیں تب ان کے اوپر ایک روبرٹ کر جاتا ہے جم انہیں کہتا ہے کہ یہ پندروہ روبرٹ ہے جو خراب ہو چکا ہے وہ ہائیور نیشن پورڈ کو چیک کرتا ہے جہاں اسے پر چلتا ہے جم نے ارورا کی پورڈ کو خراب کیا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا جم اسے کہتا ہے کہ وہ پچھلے ایک سال سے اکیلا تھا پر گس اسے کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک سال اکیلے رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ارورا گس سے کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتا چل گیا کہ میرے ہائیور نیشن پورڈ کو کس نے خراب کیا تھا تو اب آپ اس کا کیا کریں گے پر گس اسے سمجھاتا ہے کہ اس میں جم کی کوئی گلتی نہیں ایک سال تک اکیلے رہنا آپ نے ایک بڑی بات ہے پر تب ہی اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے جب وہ اپنے روم کے اندر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موہ سے خون نکل رہا ہے ایک رات جب سب ہی سو رہے ہوتے ہیں تب ہی شپ کے اندر سے الیکٹری سیٹی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے گریوٹی بند ہو جاتی ہے اور وہ سب ہی ہاوا میں اڑنے لگتے ہیں اروڑا جو کہ ایک سومنگ پول کے اندر ہوتی ہے پانی کے ایک بڑے بوبل کے اندر ٹراب ہو جاتی ہے اروڑا کا دم گھوٹنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کی موت ہو جاتی شپ دوبارہ سے ری سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایکٹری سٹی دوبارہ آ جاتی ہے وہ سب ہی پچھلے دو سال میں ہوئے شپ کے فیلرز کو دیکھتے ہیں تب انہیں پردہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی سمجھے ہیں وہ سب ہی پاور سپیر روم کے اندر آتے ہیں جہاں پر گھس بھی ہو سو جاتا ہے جب اس کی بڑی کو سکین کیا جاتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ گھس کی بڑی میں 612 بیماریاں ہیں اور اس کے ٹیشو دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ گھس اب کچھ ہی سمجھے کے اندر مرنے والا تھا وہ یہ بات جان کر بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اسے کچھ سمجھے کے لیے اکیلے رہنا ہے گھس اپنی آئی ڈی کو ان دونوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ کہیں پر بھی جا سکے وہ انہیں کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اتنا کہہ کر گھس کی موت ہو جاتی ہے وہ سب ہی شپ کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں لیکن اب شپ کے اندر بہت بڑے بڑے فیلیرز آ رہے تھے آرثر خود کو ہی نقصان پہنچا رہا تھا آرورہ اسے بند کر دیتی ہے پھر وہ دونوں ملکر شپ کے سب ہی پارٹس کو ریپلیس کرنے لگتے ہیں وہ دونوں پاور سپیر روم کے پاس آتے ہیں وہ گیٹ کو اوپن کر دیتے ہیں پر شپ کے اندر ایک ہول ہوتا ہے دونوں اس ہول کی طرف کھچنے لگتے ہیں لیکن وہ دونوں کسی طرح اس ہول کو بند کر دیتے ہیں وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ اس پوری شپ کے اندر بہت سارے ہولز ہیں جب وہ لوگ مین پاور سپیر روم کے پاس آتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ پاور سورس پوری طرح سے انسٹیبل ہو چکا ہے وہ سبھی پارٹس کو بدلتے ہیں اور جب وہ ہیٹ کو ریلیز کرنے کے لیے لیورت کھیستے ہیں تب گیٹ اوپن نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے ہیٹ شپ کے اندر ٹریک ہو گئی تھی اور اسے اگر جلدی ریلیز نہیں ہی کیا جاتا تب وہ شپ کے اندر ہی بلاسٹ ہو جائے گا جم سپیس شپ سے باہر آتا ہے اور اس ٹنل کے اور جاتا ہے سپیس شپ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا جم لیور کو کھیستا ہے اور گیٹ اوپن ہو جاتا ہے جم لیور کو کھیستا ہے اور گیٹ اوپن ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ لیور کو چھوڑتا ہے گیٹ دوبارہ سے بند ہو جاتا ہے جم سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسے گیٹ کو اوپن رکھنا ہے تو اسے لیور کو پکڑے رکھنا ہوگا لیکن اس میں پروگلم یہ تھے کہ سارے ہیٹ اس کی بورڈی سے پاس ہو کر جاتی جس میں اس کی موت بھی ہو سکتی تھی جم ارورا سے کہتا ہے کہ وہ لیور کو کھیج دے لیکن ارورا اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی پر شپ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اسی لئے ارورا کو لیور کھیجنا پڑتا ہے اور اس شپ کی ساری ہیٹ جم کی بورڈی سے گزرتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے لیکن اسی بیچ جم کا پیر سلپ کر جاتا ہے اور وہ اتنی زور سے باہر آ جاتا ہے کہ اس کے سوٹ پر لگی سیفٹی کیبل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ تھرسٹرز کی اور گرنے لگتا ہے جس کے اندر گر کر اس کی موت ہو سکتی تھی وہ کسی طرح اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئے دور کو اس کی طرف فیکتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے شپ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا تھا لیکن جم ابھی بھی سپیس کے اندر تھا اس کے سوٹ میں چھے دو گیا تھا اور وہ دھیرے دھیرے سپیس شپ سے دور جا رہا تھا ارورا اسے بچانے کے لئے سپیس کے اندر آتی ہے وہ اسے ڈھونڈ لیتی ہے لیکن وہ اس سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے وہ کسی طرح اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ان دونوں کا ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے ارورا رونے لگتی ہے کیونکہ اسے لگا کہ جم شاید اب جا چکا ہے لیکن تب ہی وہ اس کیبل کو دیکھتی ہے جو جم سے اٹیس تھی ارورا اس کیبل کو پکڑ لیتی ہے اور جم کو سپیس شپ کے اندر دوبارہ سلا دی ہے اتنے سمیہ تک سپیس میں رہنے کے کارن جم کا شرن پوری طرح سے جم گیا تھا ارورا اسے ایک میڈیکل مشین کے اندر ڈالتی ہے جہاں پر مشین اسے بتاتی ہے کہ جم کی موت ہو چکی ہے لیکن ارورا اس مشین کو کمانڈ دیتے ہیں کہ وہ سارے آپریشن ایک ساتھ کر دے جم کا ٹریٹمنٹ ایک ساتھ چالو ہو جاتا ہے لیکن اس کی حالت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا لیکن کچھ ہی دیر بعد جم کے آنکھیں کھل جاتی ہیں جسے دیکھ کر ارورا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر پوری سپیس شپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور گس کی بوڈی کو سممان پوروک سپیس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جم کو ایک اور ہیبر نیشن پارڈ ملتا ہے جس کی مرس سے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوبارہ سے اپنی نیند کے اندر جا سکتا تھا جم ارورا سے کہتا ہے کہ تم دوبارہ سے اپنی نیند میں جا سکتی ہو اور جب تمہارے آنکھیں کھلیں گی تو تم دوسرے گرہ پر ہوگی لیکن ارورا اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور فائنلی جم اس رنگ کو ارورا کو دے دیتا ہے جو اس نے کئی سالوں سے سمحل کر رکھی تھی مووی کے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپیس شپ دوسرے گرہ پر پہنچ جاتا ہے اور سپیس شپ کے سبھی کرو میں مرس جگ جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ پورے سپیس شپ کے اندر بہت سارے پیڑ ہیں جسے جم اور ارورا نے مل کے لگایا تھا شاید اتنے سالوں کے دوران ان دونوں کی موت ہو چکی تھی اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے